اسلام علیکم بینہ باجی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو یہی سلوک آئیشہ کے ساتھ بھی ہوا کرے گا اور آئیشہ کا ویڈیو ایک دن ڈیلے آئے گا اور بڑی باجی کا ترو تازہ ویڈیو آپ کو نظر آیا کرے گا with آئیشہ in the video اچھا میں نے آئیشہ کا ویڈیو دیکھا اس پر بات کروں گی اور بڑی باجی جو اب ڈیلی جا رہی ہیں آئیشہ کو لینے اس پر بھی بات کروں گی تو جناب ان کے گھر سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دور تھی ایسا آئیشہ کا کہنا تھا بابی کا گھر حرم سے دور ہے اور جو باجی کے باجہ ہیں نا ان کو فرصتی نہیں تھی لیکن اب فرصتی فرصت ہے کانٹینٹ بھی بن رہا ہے اور کانٹروورسی تو بنی گئی تو اب راستے فاصلے اچانک کیسے سمٹ گئے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ تھوڑی دیر لگتی ہے چھپاک سے جاتے ہیں لپاک سے آ جاتے ہیں خیر جناب اس پر بات کروں گی لیکن تھوڑی سی بات یہاں میں آئیشہ کے ویڈیو پر کرلوں تو آئیشہ میڈم جو ہے نا وہ اس طرح سے آپ کے لیے یہاں پر یوٹیوب آرڈینس جو ستارہ کے لیے بات کرتے ہیں اور جو ایک کانٹروورسی لائی گئی بڑی باجی کے لیے جو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے بڑی باجی نے خود سپریٹ کروائی ہو جس طرح آئیشہ نے اپنی ویڈیو میں پرانے دنوں کی یادیں دکھائی نا باجا اور ان کا جو باجا یعنی دونوں بھائی صاحب ایک آباسی اور ایک یہ 30% انسان دونوں کس طرح لڑکپن سے ہی دوست ہیں ویسے آباسی کا لڑکپن نہیں لگ رہا تھا چہرے پر اچھی خاصی داری تھی خیر جناب ان دونوں کی جس طرح سے یاریاں دوستیاں ہیں تو میرے خیال میں it's the indication آئیشہ کے پاس بہت کچھ ہو بھی سکتا ہے بھائی اباسی بھی اسی کھیت کی مولی ہے جس کھیت کی مولیاں یہ سارے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ ایک آٹھ ٹوٹا تصویروں کا اباسی کے پاس بھی ہو اور بات بن گئی ہو اور پھر بات بن جائے maybe possible ایک ہی خاندانے ایک ہی برادری ایک ہی ان کی رگوں میں کہنا چاہئے ایک ہی طرح کی سازشیں دور رہی ہیں تو کچھ بھی possible ہے غیر جناب کیا تھا کہ جو آئیشہ میڈم ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چل رہی ہیں اور وہاں پر روزہ رسول کے اطراف میں ہیں اور وہاں پر تمام تر رشتہ داروں کی شکایتیں بھابی آئیں بھابی نہیں آئیں کیا ریزن ہوا کیا ریزن نہیں ہوا مطلب بلکل چاچو ہاجی مجھے یاد آگئے جو چاچو ہاجی کا ایٹیٹیوڈ تھا وہی ایٹیٹیوڈ یہ جو ان کی صاحبزادی آئیشہ ہے اس کا بھی رہا یعنی دنیا داری وہ اس مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر کر رہی ہیں اس کے علاوہ انہیں اس وائس آور کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی تھی ویسے بھی یہ وائس آور نہیں تھا وہ وہیں چلتے چلتے بات کر رہی تھی کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ہاں پی رہی تھی اچھا جناب یہ چیز کرنی تھی دوسری چیز جو آئیشہ کا ٹائٹل ہے رشتہ داروں نے بلا وجہ کی بات کی تو ڈیڈی کو ابھی تک آپ اپنا رشتہ دار مانتی ہیں بڑی بات ہے اور ویسے آئیشہ ایک بات کہوں ویسے تو آپ کو علی بہت یاد آتا تھا لیکن یہاں آ کر علی کے لیے آپ کے موز سے کوئی دعا میں نے نہیں سنی تو میرے لیے بڑی حیرت کا باعث ہے کہ آپ لوگ کیا سب کچھ چینل کے لیے کرتے ہیں سب کچھ مفات کے لیے کرتے ہیں خیر جناب جو بڑی باجی ہیں ان کی ویڈیو وہی تھی اور ان کا جو بیٹ شیٹ ہے نا وہ بھی کافی ٹائم سے بچھا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں جو ان کے سپورٹرز ستارہ پر تیر برساتے ہیں ان کی نظرے کرم ادھر کیوں نہیں جاتی کہ بڑی باجی کو بھی کہیں بی بی بیٹ شیٹتے چینج کر لے خیر جناب کیا ہے جو بڑی باجی ہیں وہ اپنے باجا کے ساتھ نکلیں quality time ان کو یاد آیا کتنا خیال رکھا کرتے تھے اور کیا کیا کھلایا کرتے تھے باجا کو خود بھی نہیں یاد خود سوچ میں پڑ گیا کہ کیا بولوں اس نے کیا سندیدہ کانا تھا خیر جی کافی تو کرنی ہی ہے نا آج کل ادھر ڈانس ہو رہا ہے تو کیا ہے بڑی باجی انہیں لے کر ڈانس تو کر نہیں سکتی ویسے بڑی باجی جو ہیں ان سے کچھ بھی امید نہیں ہے کیونکہ جب نینو گئی تھی تو انہوں نے مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آہاتے میں جو ایک ٹک ٹاک کہہ لیں نا یا ریل کہہ لیں اور وہ بھی ایک ریل آپ کا شہر ہے ٹھیک ہے لیکن اس جگہ کا تقدس بہت میٹر کرتا ہے وہاں کھڑے ہو کر اتنے لوگوں کے سامنے انہوں نے ایک ریل بنا ڈالی تھی تو یہ ویسے ڈانس بھی کر سکتی ہیں ان کا ڈانسنگ فلور جو برسڈے پارٹی میں تھا وہ تو آپ کو یادی ہوگا نا مگر تھوڑا میرے خیال میں جھجا کے وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے ختم ہو جائے خیر جناب انہوں نے کہا ان کی ننط جو ہے اس کو لینے جانا پڑا اچانک مطلب کبھی تو لینے ہی نہیں جا رہی تھی اور پھر ایسا اچانک آنن فانن سب کچھ ہو رہا ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی آپ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر آپ کی بے وقوفیوں کو یا آپ اسے یہ سمجھتی ہوں گی آپ بہت شاطر چلا کے نو آپ سے بڑا بے وقوف کوئی ہے ہی نہیں اور آپ اس وقت بہت بے وقوف نظر آ رہی ہیں ساتھ آئیشہ کو بھی آپ نے اپنی طرح یہاں پر ایک نمونہ بنا کے رکھ دیا ہے مطلب اپنی ہی کہی باتوں کی آپ نفی کر رہے ہیں خیر جی جو آئیشہ کو لینے گئی کہا اس کی طبیعت بہت خراب ہے اور تمام دن کمبل میں اکیلے لیٹی لیٹی وہ پریشان ہو جائے گی کیوں بھائی ان کا جو شوہر ہے جس کے ساتھ وہ عمرہ کرنے آئیے وہ کدھر گیا وہ کہاں منظر سے غائب ہو گیا اکیلی کیوں ہے آئیشہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھوڑی اگر آپ کو نالج ہو تو ضرور بتائیے گا تو یہ ایک چھوٹا موٹا سا ریویو تھا یہ بڑی بڑی جو دو یوٹیوبرز کا کلیب ہو رہا ہے نا یعنی نند اور بھابی کا ان پر تو بس اسی کے ساتھ کہوں گے خوش رہیں تو ہم یاد رکھیں اللہ حافظ